ہمسکار دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں اسپیشل مسالہ بھنڈی اسے آپ اپنے گھر میں ایک بار ضرور ٹرائے کریے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اسے بنانے کے لئے ہم نے ایک اسپیشل مسالے کا یوج کیا ہے جسے ہم اپنے ویڈیو میں بتائیں گے تو آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں مسالہ بھنڈی بنانے سے پہلے ہم ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں اسے مسالہ بھنڈی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی یہاں پر مسالوں میں ہم نے ایک سپون دھنیا کا بیج لیا ہے تھوڑا سا کلونجی لیا ہے تھوڑا سا جائفل لیا ہے ایک فول لے لیا ہے تھوڑا سا اجوائن لیا ہے ایک سپون جیرہ لے لیا ہے اور تھوڑا سا سائی جیرہ لیا ہے تھوڑا سا سونف لیا ہے تھوڑی سی دالچینی لیا ہے ہاف ٹیبل سپون سرسو لے لیا ہے ایک بڑی علاجی لیا ہے چار سے پانچ لونگ لے لیا ہے دو الائچی لے لیا ہے اور تیج پاتھا لیا ہے ایک بڑی لال میچ لے لیا ہے اور ان سارے مسالوں کو اچھی طریقے سے ہم فرائی کریں گے مسالے کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے ایک پین کو گرم کر دیا ہے اس گرم پین میں ہم ان سارے مسالوں کو ڈالیں گے اور ایک چمچ کی سہایتہ سے دو منٹ تک ہلکی دھیمی آج پر بھونیں گے یہاں پر ہمارا مسالہ دو منٹ تک فرائی ہو گیا ہے اور تھوڑی ہی دے فرائی کرنا ہے جیدہ فرائی نہیں کرنا ہے ان مسالوں میں آپ کے پاس اگر کوئی بھی مسالہ نہیں ہے تو آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں ان مسالوں کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تتھا تھنڈا ہونے کے بعد مکسی جار میں ڈال کے اس کو پیس دیکھیں یہاں پر ہم نے بھونے ہوئے مسالوں کو اچھی طریقے سے پیس لیا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہاف کے جی بھنڈی ہے جسے ہم نے اس سائز میں کٹ کر لیا ہے یہاں پر مسالوں میں ہم نے دو پیاج اور چارن سے پانچ کاجو کا پیسٹ بنا لیا ہے اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ مونگ فری بھی لے سکتے ہیں ایک سپون ہلدی لیا ہے اور لہسون ادرک اور میرچی کا پیسٹ بنا لیا ہے دو ٹاماتر کا پیسٹ بنا لیا ہے تھوڑا سا امڈی کا پانی لیا ہے اگر آپ کے پاس امڈی نہیں ہے تو آپ امڈی کے جگہ لیمن یا پھر امچور پاوڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور دو بڑے چمچ سرسو کا تیل لیا ہے سرسو کی تیل کی جگہ آپ کوئی بھی تیل کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے گیس پر ایک کڑائی کو چڑھا دیا ہے اور سرسو کا تیل ڈال دیا ہے سرسو کا تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں بھنڈی کو فرائی کریں گے ہمارے پاس ہاف کےجی بھنڈی تھی آپ بھنڈی کو دو بار میں آدھا آدھا کر کے فرائی کریں جس سے کہ بھنڈی اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے بھنڈی کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے ایک کلیٹ میں بھنڈی کو نکال لیا ہے بھنڈی فرائی کرنے میں ہمیں لگ پھک دس منٹ لگے ہیں بھنڈی فرائی کرنے کے بعد ہمارا تیل تھوڑا سا بچ گیا تھا جس میں ہم نے ایک سپون تیل اور ایڈ کیا ہے اور یہاں پر ہم نے تیل کو اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے تیل ہمارا اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک پنچ ہینگ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ادرک لہسون اور ہری میرچ کا پیسٹ ڈالیں گے اس پیسٹ کے بعد ہم نے جو پیاس اور چار پانچ کاجو کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا اس کو ایڈ کریں گے دیکھیں ہے یہ پیسٹ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور اس نے تیل کو چھوڑ دیا ہے اگر آپ زیادہ تیل کا یوز کریں گے تو مسالہ جلدی پک جائے گا یہاں پر ہمیں اس پیسٹ کو پکانے میں لگ بھگ پانچ منٹ لگے اس کے بعد ہم اس میں ہلدی پاوڈر ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے جو ٹاماٹر کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا اس کو ایڈ کریں گے ٹاماٹر ڈالنے کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے دیکھیں ہمارے یہاں پر مسالہ اچھی طریقے سے پک گیا ہے اور اس نے تیل کو چھوڑ دیا ہے اس کے بعد ہم نے جو ایملی کا پانی رکھا ہوا ہے اس کو ایڈ کریں گے ان سارے مسالہ کو اچھی طریقے سے ملانے کے بعد ہم اس میں ایک پنچ گھڑ کو ایڈ کریں گے گھڑ کی جگہ آپ شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں گھڑ ہم نے یہاں پر ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے ڈالا ہے گھڑ اور مسالہ کو اچھی طریقے سے ملانے کے بعد ہم نے جو مسالہ بھون کر اور پیس کر رکھا تھا اس کو ایڈ کریں گے اور ان سارے مسالہ کو اچھی طریقے سے ملائیں گے ان سارے مسالہ کو ایک منٹ ملانے کے بعد اور دو منٹ پکنے کے بعد اس میں ہم بھنڈی کو ایڈ کریں گے بھنڈی ڈالنے کے بعد ہم ان مسالوں اور بھنڈی کو اچھی طریقے سے ملائیں گے تتھا اس کے بعد ہم بھنڈی اور مسالوں کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکیں گے بھنڈی کو ہم زیادہ دیر تک ڈھک کر نہیں پکائیں گے کیونکہ بھنڈی کو ہم نے پہلے ہی فرائی کر لیا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری سبجی پکی ہے یا نہیں ایک چمچ کی سہارتہ سے ہم اس کو ہلک کے ہاتھوں سے چلائیں گے جس سے کی بھنڈی ٹوٹے نہیں اور املی کا پانی ہم نے اس لے ڈالا ہے کیونکہ املی کا پانی ڈالنے سے بھنڈی ہماری ٹوٹی نہیں ہے یہاں پر ہماری بھنڈی اچھے سے پک گئی ہے اب ہم اسے ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں اب ہم نے اپنی سبجی کو ایک باؤل میں نکال لیا ہے اور اسے تھوڑا دھنیا پتہ سے سجا دیا ہے اسے آپ بچوں کی ٹیفن میں اور گھر میں دال چاول کے ساتھ تتھا پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اسے ایک بار بنا کر جرور بچوں کی ٹیفن